کہ بلوچستان میری ترجیحات میں ہے تو ہم تب مانیں گے مگر اب ہی تک انہوں نے بلوچستان کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا یہ مجھے افسوس ہے میرے پی ٹی آئی کے دوستو مجھے سخت افسوس ہے کہ آپ کے لیڈر کو ہونے چاہیے میرے پپلز پارٹی کے دوستو مجھے سخت افسوس ہے کہ بلاول زرداری کو بلوچستان میں جانا چاہیے تھا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یک جیشتی کا اظہار کرتے اور بلوچستان کے لیے وہاں پر امداد کا اعلان کرتے بلوچستان کے لوگوں کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں مگر ہمارے کسی قومی لیڈر میں یہ نہیں ہے کہ وہ بلوچستان جائیں کیونکہ وجہ کیا ہے اس کی جنابی چیر میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قومی اسمبلی کی سیٹیں نہیں ہیں توٹل بلوچستان کی سولہ سیٹیں ہمارے تمام قومی پارٹیاں وہ ان اس حیثیت سے بلوچستان کو دیکھتی ہیں کہ ہم کیوں جائیں وہاں سے ہمیں سولہ سیٹوں کا کیا فائدہ ہے جنابِ علی جنابِ علی آپ جائیں وہاں پر کوئی اس طرح سے نہیں وہاں پر ایک پرسن صرف غیر مسلم آبادی ہے نائنٹی نائن پرسن آپ کے مسلم بھائی ہیں وہ آپ کے مسلم بھائی تباہ برباد ہو رہے ہیں آپ جب اتنے باتیں کرتے ہیں تو آپ کو بلوچستان نظر نہیں آتا میرا دکھ مجھے سخت افسوس ہے مجھے سخت دکھ ہے اور مجھے تو حیران گی ہے مغیر حضرات جو دوسری جگہوں پر ہوتے ہیں ملک ریاض جیسے لوگ بڑے 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 علانات کرتے ہیں جہاں پر طوفان آتا ہے کشمیر میں آیا تو انہوں نے اربوں روپے کیمتہ دی ملک ریاض جیسے لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں ان کو بلوچستان کے عوام کی تکلیف نظر نہیں آتی انہیں بھی چاہیے کہ وہ بلوچستان جائیں مجھے مجھے حیران گی ہوتی ہے مجھے حیران گی ہوتی ہے کہ ہمارے تین صوبے ہمارے تین بھائی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ چوتھا بھائی برباد ہو رہا ہے ان کی زردیں مل رہی ہیں ان کے بلوچستان کے جو ظلے ہیں وہ سنز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بلوچستان کے ظلے کے پی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بلوچستان کے ظلے ہمارے پنجاہ کے ساتھ لگے ہیں وہاں بھی تباہی وہ بربادی مچی ہوئی ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں مگر ہمارے صوبے بھی سوئے ہوئے ہیں ان کو بلوچستان کی بربادی نظر نہیں آ رہی جنابِ اللہ ہم بےوس ہو چکے ہیں ہمارے اسلامباد میں اتنے مغیر حضرات ہیں ان کو بھی بلوچستان کی بربادی نظر نہیں آتی وہ بھی بیٹھے بٹھائے آپ سوچیں آج کتنے دن ہوئے وہاں پر نہ ٹرانسپورٹ کی سہولتیں سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں نہ کوئی جا سکتا ہے اور تو وہاں پر بجلی بھی نہیں ہے آپ سوچیں آپ اس حیوان کی آج ائر کنڈیشنیں بند کریں میں قسم کھا کر کہتا ہم میں سے کوئی بھی سینیٹری آ نہیں ہوگا بلوچستان کی ایک روڈ تئیس لاکھ لوگ اب بغیر بجلی کے گزشتہ دس پندرہ دنوں سے رہ رہے ہیں آپ سوچیں ان بچوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی ان ماں اوپر کیا گزر رہی ہوگی ہم بے حیث ہو چکے ہیں ہماری سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے مگر مجھے حیرانگی ہے ایم ایٹ سارا ٹوٹ گیا ہے کراچی سے کوئی کیا تک سارا روڈ بند ہے مگر نیشنل ہائیوے اتھارٹی آپ کو دور تک نظر نہیں آئے گی جناب اعلیٰ ہب کی پل تھی جو پورے سوبے کو ملاتی تھی جو سوبے کو ایران سے ملاتی تھی جو سوبے کو اہوانستان وہ پل سیلاب کی نظر ہو چکی ہے وہ کیوں کیونکہ اس کی طبعی عمر آج سے تیس سال پیرے پوری ہو چکی تھی وہاں پر وہاں پر جل سے جلوس ہوئے کہ اس پل کو دوبارہ بنایا جائے سیلاب آنے سے پہلے اور باقاعدہ پریس کا لبوں میں کہا گیا تھا کہ یہ پل ٹوٹے گی مگر نیشنل ہائیوے اتھارٹی کی اتھارٹی کی ایک غفلت تھی انہوں نے اس پل کی مربط کے حوالے سے پچھلے دو سالوں میں کرونوں روپے خرچ کیے کرونوں روپے کے جو فنڈ خردبت ہوئے پچھلے دو سالوں میں وہ پلہ بھی آج سیلاب میں کچھ دیوار کی مانت گر گئی جنابِ اللہ اور اس میں دو موٹر سیکل سوار اس میں نوجوان الیکٹریشن تھے جو بیچارے کاروبار کی گھر سے کوئی محنت کی گھر سے اب آئے ہوئے تھے وہ بھی ڈھوپ کر ہلاک ہو گئے میں کہتا ہوں اس کا مقدمہ بھی ان نیشنل ہائیوے اتھارٹی کے آفیسران کے خلاف بنایا جائے ان ٹھیکے داروں کے خلاف بنایا جائے جنہوں نے اس پل کو دو سال پہلے کرونوں روپے خرچ کر کے کہا تھا کہ ہم نے اسے محفوظ بنائے پشتے بنائے جنابِ اللہ میں تو کہتا ہوں ان کے خلاف ایف آئی آئر آنی چاہیے مگر